منافق کی چار نشانیاں ہیں حدیث میں منافق کی چار نشانیاں ہیں اگر اس میں وہ چاروں ہیں تو وہ پکا منافق ہے اور اگر اس میں سے کچھ ہمیں تو پھر اس کے اندر منافقت کا رنگ ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دیں یہ چار نشانیاں کیا ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے اور مسلم میں اضافہ ہے چاہے وہ نماز پڑتا ہو وہ روزہ رکھتا ہو اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے اگر اس کے اندر یہ چار صفات ہیں تو وہ کیا ہے پھر وہ منافق ہے جب تک وہ ان صفات کو چھوڑے گا اور اس منافق کا انجام کیا ہے یہ بدہدی کرنے والے جھوٹے منافق کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وَلَا تَجِدَ لَهُمْ نَوْسُئِرَارُ ان کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤگے اور پھر اس ہی صورت میں اگلی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتا دیا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعہ اس میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے تو یہ ہے بدہدی کا انجام یہ ہے بدہدی کرنے والے قلمہ گو منافق کا انجام کہ جہنم اور جہنم کافروں سے نچلے درجے پر اور پھر وہاں پہ کسی مددگار کا کام نہ آنا